اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے عمل لے کر آیا ہوں یہ عمل آپ کے دو بڑے کام آ سکتا ہے سب سے پہلے جو میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ ان کی فیملی میں آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے چاہے میاں بیوی ہوں چاہے بچے ہوں چاہے کزن ہوں یعنی کہ جوائن فیملی ہے یا انڈیپینڈٹ رہتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے اس کے لئے بھی عمل بہت مجرب ہے اس کے علاوہ جو میرے بھائی یا بہن کہتے ہیں کہ میرے گھر والے جو انسان خود کہہ رہا ہے کہ میرے گھر والے میری پسند کی شادی کے لئے نہیں مان رہے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے یعنی کہ لڑکی لڑکا ہے چاہے تو اپنی فیملی کو دوسروں کی نہیں اپنی فیملی کو منانے کے لئے بھی عمل کر سکتے ہیں پسند کی شادی کے لئے انشاءاللہ جو آپ کی فیملی کے لوگ جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں جو یہ عمل سے کھانا کھائیں گے پانی پیئیں گے یا چائے پیئیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی من پسند شادی کے لئے بھی مان جائیں گے بہت مجرب عمل ہے عمل بتانے سے پہلے جو اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کے کومنٹس باکس میں انشاءاللہ لکھ لیں جو آر ایڈی سبسکرائبر ہیں اور یہ عمل کرنا چاہتے ہیں کومنٹس باکس میں انشاءاللہ لکھ سکتے ہیں آپ یہ عمل اپنے لئے کر سکتے ہیں کسی کو دے بھی سکتے ہیں کسی کے لئے بھی کر سکتے ہیں لیکن بہترین چیز یہ ہے کہ آپ خود یہ عمل کریں کسی سے یہ عمل کروائیں نہیں کیونکہ جو بندہ آپ کے لئے عمل کرے گا وہ اس محبت یا اس محنت سے نہیں کر سکتا اس لگن سے جو آپ کی ہوگی عمل یہ ہے کہ آسان سا کام ہے آپ صاف نمک لیں صاف کا مطلب یہ کوئی بھی نمک جو آپ کے گھر میں کھانے پر یوز ہو سکتا ہے لیکن پاک ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ گھر میں وہ نیچے بھی گرا ہوا تھا آپ نے اٹھا کے پھر اس میں ڈالا ہوا ہے یا جیسے بھی آیا گندے مندے ہاتھوں میں ایسا نہیں کسی اچھی شعب سے چاہے وہ جس طرح کا بھی آپ ہی ایوز کرتے ہیں چاہے پاکستان میں ہیں پاکستان سے باہر ہیں جو بھی نمک آپ ہی ایوز کر سکتے ہیں یہ گھر کے بڑے بھی کر سکتے ہیں بچے بھی کر سکتے ہیں محبت کے لئے کہ اگر ماں باپ لڑتے ہیں تو بچے کر سکتے ہیں کہ ان کے درمیان محبت ہو جائے اگر بچے آپ اس میں لڑتے ہیں تو ماں باپ بھی عمل کر سکتے ہیں ماں کر سکتی ہے باپ کر سکتا ہے نمک لے لیں اس نمک پر آپ نے روزانہ یہ عمل آپ نے کم از کم اکیس دن اور زیادہ سے زیادہ جتنے دن آپ کرنا چاہیں آپ نے روزانہ اس نمک پر جو گھر میں استعمال ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ نمک پر دم کرتے جائیں اور نمک کوئی استعمال ہی نہ کر ایسا نہیں یعنی کہ گھر میں نمک کھانے میں تو استعمال ہوتا ہے چائے میں بھی لوگ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ نے ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودودو اس نمک پر دم کرنا ہے دم کر کے رکھ دیں اسی سے کھانا بنیں چائے بنتی ہے بنیں کسی بھی استعمال میں آتا ہے لیکن وہ نمک نیچے زمین پر نہیں گرنا چاہیے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ وہ نمک کا خیال نہیں کرتے اور زمین پر گرتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس کی بے عدبی ہوئی پھر اس سے آپ کو نقصان مسئلن آپ کا کام رکھ سکتا ہے وہ فائدہ اصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے تو ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودودو پڑھ کر پھوک مارتے جائیں ڈیلی اسی سے کھانا بنیں اور کسی کے سامنے نہیں کرنا بہت ساری جو خاص طور پر بہویں ہوتی ہیں ان کا شکوہ ہوتا ہے ساس اس سے بھی بتمیزی کرتے ہیں بولتے ہیں یا اس طرح کہیں ساس کا بھی شکوہ ہوتا ہے جو بہویں ان کی بات نہیں سنتی تو یہ عمل وہ بھی کریں انشاءاللہ گھر ایسا بن جائے گا آپ کی فیملی جو مسالی ہوگی ایسی محبت بن جائے گی اور اگر آپ گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہیں تو انشاءاللہ راضی آپ کریں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا ویڈیو چھے لگتی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اگر کسی کے درمیان صلح ہوتی ہے محبت ہوتی ہے بہت بڑا نیکی کا کام ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے گا کام وہ کیا کریں جو آپ کے اس دنیا کے جانے کے بعد بھی آپ کو باعث مسارت ہوں آپ کو سوا پنچائیں ایسی ویڈیوز ایسی چیزیں نہ شیئر کیا کریں جو آپ کے لئے نقصان دیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ساتھ میرا ویڈس اپ نمبر لکھا کوئی کام ہوتا ہے تو ویڈس اپ پر نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں 03024508015 دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ